سلام علیکم نمستے سریع کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے خوش رہے ہیں مواب کا حیل کریں گے میں مواب بیتر سبھی کچھ ہے میں ہوں تاریخ نیازی میرے ساتھ موجود ہیں سیمل شیک ہیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور جہاں کہیں بھی یہ جلدی سے آئیں ہمارے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا بیل کا ایکن کو ضرور پریس کر دیکھتا ہے کہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے سو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کا ٹائٹل تو ہنڈی میں ہی ٹوٹل خان سر کی ویڈیو ہے خان جی آگئے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آج آروپ لگائی جاتا ہے نا جواللال نہرو نے کس میر پہ کچھ نہیں کرنے دیئے بھئیہ سردار پٹیل بھی بغلے میں بڑھتے تھے آنگریہ سب دیکھیں کیا چال چلے تھے سر آج جو کس میر آم جھیل رہے ہیں نا آپ کس میر والے تو آلک شیراند نکلا وہ کیا کہا رہا ہے آلک دیش بنائے تو دیکھا جیننا ناتا آتنگوادیوں کو بولا کہ دیکھو ہم آفیسیلی تو ہم لا نہیں کر سکتے جانتے ہیں کیوں آنگریہ سب دیکھیں کیا چال چلے تھے سر انیس سو سہتالیس میں بھارت کو آجاد کر دیئے تھے سر آپ کہتے ہیں سر جب تک سمبیدھان نہیں بن جاتا آپ کا پردھان منتری کا چناؤں نہیں ہوگا آپ لوگ temporary انترین سرکار بنا لیجے جوالل نہرو کو انترین سرکار دیا گیا تھا پردھان منتری تھوڑے دیا گیا تھا اور کہا کہ جب تک سمبیدھان نہیں بن جائے گا سینہ پتی میرا رہے گا سنجھ گیا تو بھارت کا سینہ پتی بوچر تھا جنرل بوچر جنرل بوچر جوالل نہرو نے کہا تھا آروپ لگا جاتا ہے نا جوالل نہرو نے کسمیر پہ کچھ نہیں کرنے دیئے سردار پٹیل بھی بگلے میں بیٹھتے تھے ایسا نہیں تھا کہ سردار پٹیل اسے میں گجرات میں بیٹھتے تھے جوالل نہرو دلی میں بیٹھتے تھے دونوں لوگ ساتھ میں بیٹھتے تھے آج بھی پردھان منتری پردھان منتری کا کاریالے ایک پاس رہتا ہے دونوں لوگوں نے آدیس دیا سردار پٹیل نے جوالل نہرو کو کہا کہ آپ جنرل بوچر کو کہیے سینہ بھیجے تو جنرل بوچر کہا کہ ہم سینہ نہیں بھیجیں گے جنرل بوچر نے سینہ بھیجا نہیں اچھا پاکستان میں بھی پلہان منتری کا تیمپوری پت کسے دیا گیا جنہ کو اور اسے بھی سینہ نہیں دیا گیا تو جنہ کہا کہ میرے پاس بھی سینہ نہیں ہے انہیرو کے پاس بھی سینہ نہیں تھی لیکن جنہ نے کہا کوئی بات نہیں ہمارے پاس سینہ نہیں تو کیا آتنگوادی ہیں نا آتنگوادیوں کو بھیج دیا یہاں سے کہا کہ جب ہمارا تو اجت میں کس میر مل جائے تو کب جیا لینا اس سورے آیا سا حملہ کرنے خوب حملہ کیا سا گھار دوگار میں گھرس کے سامان لٹنے لگا سا کیونکہ آرمی تو تھی نہیں ایک پروفیشنل آرمی رہتی تنے اس کا ٹارگیٹ بھیگ سرتا سامان لٹنے لگا دیکھتا تھا کونہ سندر لڑکی اٹھا لے گیا کہا کہ گھر چل 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 بندوق لے کے یہاں پہ باپ مہین کو گولی مال بھائی یہاں سے یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ لے کے چل گیا کہا گھر رہا تالہ مار گیا کہا کہ آئیں گے تو بیہ کریں گے دو کلومیٹر اور گیا کونہ دوسار دیکھی کہیں کہ ایک رو سے کر لینے لائے گے پاکستان والے نا اسی چکر میں لیٹ میں پہنچے سب ہری سنگھ سائنے نہیں کر رہے تھے ہری سنگھ سائنے نہیں میں الگ دیس بناوں گا سردار پٹیل میسیج بھیج رہا تھے کہ سائن کر دو کریے نہیں رہا تھا آدھا کسمیر کبجہ ہو گیا تو بعد میں خبر آئے کہ ہری سنگھ کے بھی دوچار کو رشتہ دار کیڈنیپ ہو گیا ان لوگ کو بھیج دیا گیا کہاں پہ لاہور میں تب ہری سنگھ کا دماغ ٹھکا تب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمہو کسمیر کو بھارت میں ملاتا ہوں تب جواللال نہروں نے آدیس دکھایا جنرل بوچر کو کہ اب وہ راج میرا ہے اور ہم یہاں کے پردھان منتری ہے حملہ کریں گے اب آپ نہیں روک سکتے ہیں تب کہاں اب آپ حملہ کر سکتے ہیں تب جواللال نہروں نے جمہداری دیا تھا کس کو بریگیڈیر اسمانی کو بریگیڈیر اسمانی کو اور وہی بریگیڈیر اسمانی جب سینہ لے کے پہنچے تھے اسے ایک قدم بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ پا آج جو کسمیر ہم جھیل رہنا وہ بہان بیدوان راجہ حری سنگھ کی بکلولہی کا نتیجہ ہے سنگھ میں آگیا کی نہیں آگیا ان کو الگ دیش بنانا ہے آج آج کوئی ان کو پوچھنے والا ہے بھارت میں کوئی نہیں پوچھنے والا ہے ہری سنگھ کو کوئی پوچھنے والا ہے تک ہونا بڑھیاں کام کیے تھے کہ پوچھیں گے لوگ بھارت سے الگ دے اس سے تو اچھا سکھی میں جی ہمارا نہ ہوتے ہوئے بھی بھارت کا کیا بنا آنگے بھارت اوکے یہ خان جی جبکہ خان سا رہی ہیں خان جی تو خیر بھارت میں کہوں گا کہ واقعی ان دنوں میں آرمی بھیج نہیں سکتا تو کوئی بھی دیش پاکستان لیکن آتک وادی جسے جنہیں ہم کہتے ہیں جو مدرسوں سے پڑے ہوئے جہادی لوگ جن کو مدرسوں سے پڑے ہوئے جہادی لوگ جن کو مدرسوں سے پڑے ہوئے جہاد کے لئے طالبان جن کو کہا جاتے ہو اس طرح سے ان کو بھیجا اور آدھا کشمیر تک وہ پہنچ چکے تھے لیکن ان کو کس نے بھیجا تھا کائد اعظم نے ٹھیکے 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 ٹھیکہ فوج تو بھیج نہیں سکتے تھے فوج ہمارے پاس بھی نہیں تھی تو آج آدھا کشمیر اس ور جے ہمارے پاس ہیں اس دن سے پھر اس کے بعد یہ کیس چلا گیا تھا یو او اے نو یو اے نو نے اس کیس اس ا sobot amigat کو Palestine Entscheidung 2 شروع سے فائزل ہے کہ دنوں کی فوجیں یہاں سے ہٹیں پھر اس کے بعد ان کی سرہ دے بن گئی آدھی أو ir perimeter پہلے فوجیں ہٹیں پھر یہاں وہтер HKV لکن اس کے لیے یہ بیک فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے دونوں فوجیں ہٹیں تو نا پاکستانی فوج نہیں ہوتی ہے، ایم انڈین فوج ہوتی ہے. تو آج تک اس فائسلہ ہوتی ہے، جو ہمیونے سنتے آ رہے ہیں. کہ اکوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے ہیں. آج پاتا چلا انقراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ ہونا چاہیے ہیں۔ تو آج پتا چلا کچھ اور سے پہلے ہی کہ اپنین فوج ہوتی ہے۔ لیکن پاکستانی فوج ہٹے گی کبھی بھی نہیں ہٹے گی انڈین فوج ہٹے گی کبھی بھی نہیں ہٹے گی اچھا جو فوج پہلے ہٹے گی تو میرے خاند میں شاید دوسری فوج اس پر قبضہ بھی کرسکتی ہے اگر ایک نے ایک قدم پیچھے لیا تو وہ تو ایک قدم آگے آئیں گے لیکن پاکستان اس سے پہلے یو اینو کی فوج آئے ہیں تو پھر شاید دیکھتے ہیں وہ ان سارے بیٹرز کو دیکھے تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے والا یہ مسئلہ ہے کشمیر والا اس سے کبھی حل ہوں نہیں ہوں دوسری چیز میں بہت بڑی حقیقت بتا دوں جو آپ نے بھی ہزاروں ویڈیوز میں دیکھتے ہیں انڈین کشکیلوں کو تو پتا ہے کہ ہمارے سطح کیا ہو رہ جہاں وہاں پر ترقی ہو رہ جیے ہیں بلکل بلکل پاکستان کے جو کشمیریں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو ترقی ہو رہی ہے وہاں ترقی ہو رہی ہے اور ادھر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا تو یہ کبھی بھی شاید اب کبھی بھی پاکستان جو کشمیر ہیں یہ شاید کبھی بھی اس طرف نہیں آنا چاہے گے کیوں اس ملک کے جو حالات ہیں اس ملک کا جو نظام ہے اس ملک میں جو کرپشن ہے اس ملک کا جو سسٹم ہے تو کبھی بھی کیوں یہ آنا چاہیں گے وہ نہیں آنا چاہیں گے وہ خود ہی کہیں گے کہ ہم تو اس طرف جانا چاہیں گے یا ہم الگ ہونا چاہیں گے یا ہم اپنا الگ ملک بنائیں گے جیسے ابھی خان جی نے کہا کہ کشمیر اپنا ایک الگ ملک بنائیں گے تو اب پاکستان کے پاس شاید کئیں پاکستانیوں نے پاکستانی یوٹیوب چینلوں پر بیٹھ کے بول دیا ہے بول دیا ہے کہ آپ کشمیر کی وہ ایسی افتر ہو گئے یعنی کہ کشمیر کا خواب چھوڑ دیا تقریبا بول دیا ہے ایسی یہی الفاظ جو کیا ہے شبرزایدی صاحب ہیں انہوں نے بولا بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا آپ کو وہ حالات نہیں ہیں انہوں نے یوں سمجھ لو کشمیر بنا دیا تراصل یہ حالات بھی ہم لوگوں نے خود نے پیدا کیا ہے تو اب جب پیدا کیا ہے تو بھکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں ملکل دوبارہ کسی اور ان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے